ہیلو فرینڈز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹر کے بھجیے یا مٹر کے پکوڑے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ون کپ مٹر لے لیں گے یہ فریش مٹر ہے اور اسے مکسر میں ڈال کے ہم موٹا دردرہ سا پیس لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے پیس لیا ہے اب ہم لیں گے یہاں پر تھری ٹیبل سپون یوگرٹ یعنی دہی پھر اس میں ہم اٹ کریں گے ون کپ میدہ ہاف کپ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاولوں کو بالکل پیس سکتے ہیں اب ہم اس میں پیسے ہوئے اپنے مٹر ڈالیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا چوبڈ گارلک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون ٹرمی پاورڈر ون ٹی سپون تیرہ اور اس میں ہم تھوڑے سے فریش دھنیا ایڈ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائیں گے اور اس کا ایک میڈیم کنسٹرسٹن کا پیس بنا لیں گے یہ ریسپی بہت ہی یونیک ہے اور جھٹ پڑ پکنے والی ہے آپ اسے ٹرائے کریں گے تو ضرور پسند کریں گے یہ ہمارا پیس بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمیں نہ اس سے زیادہ پتلا چاہیے اور نہ ہی اس سے زیادہ گاڑا چاہیے اب پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے ریس دیں گے تاکہ جو ہم نے چاولوں کا آٹا دالا ہے وہ رائس ہو جائے بیٹر کو ہمارے رکھے ہوئے پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم آل گھرم کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے دالنا سٹارٹ کر دیں گے ون بائی ون ہم اسے گیپ دے کر دالتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میری بہت سی ویڈیو پر پن میں نظر آ رہی ہوں گی تو ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس طرح سے سارے بجیے ہم دال دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر ہی کوک کریں گے یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز فرائے کرتے ہیں تو اسے ایک سائٹ سے کم از کم دو سے تین منٹ تک ٹرن نہیں کرتے تاکہ اس کی بیس ہارٹ ہو جائے ایک سے دو منٹ تک ہم اسے ایک سائٹ پر ہی پکنے دیتے ہیں اب ایک سے دو منٹ بعد میں اسے ٹرن کرنا سٹارٹ کروں گی اور اسے گولڈن اور کرسپی ہونے تک ہم فرائے کریں گے یہ ہمارے بھجیے پک کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اندھی نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی